شوویس کی بلندے چھوڑ کر فضائی بلندے پر گامزن یہ ہے ادھاکارہ امارا چوہتری جو اب پائلٹ بن چکی ہیں آج امارا ہمیں اپنے تجربات سے آشنا کریں گی پیسہ کتنا چاہیے پائلٹ بننے کے لیے پاکستان میں آلماس 45 راکھتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین آپ کی بلاقات کروا رہا ہوں آج ایکٹریس امارا چودری سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کوکپٹ میں کیا کر رہا ہوں تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کیونکہ ہمارا چودری ایکٹنگ تو کرتی تھی لیکن اب وہ پائلٹ بن چکی ہے ایوییشن ڈیپارٹمنٹ سے اب ان کا تعلق ہے اور آج ہم ان سے ملتے ہیں ان کی فلائنگ کی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سیزوں کو چلا رہی ہیں مینیش کر رہی ہیں اور یہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے آیا ہمارا یہ چینج کیسے آ گیا ہاں یہ چینج کیسے آ گیا بھی فلحال سب لوگ مجھ سے یہی پھوچھ رہے ہیں ایک بھی تھوڑ سے یہ تھا کہ میڈیا آپ کو بتا ہے is not a permanent thing اور میرے لیے بالکل بھی نہیں تھی کیونکہ جس گھر میں بہت پڑے لکھے بہن بھائی ہونا تو وہاں پر ایک بچے تھوڑ سے نالائک بھی ہو تو اممہ بجائے وہ بالکل بھی بھی کمپروائز نہیں کرتے ہیں تو جب میں نے میڈیا سٹارٹ کیا تو میرے بابا کی پہلی شیرت یہ تھی کہ ماسٹرز ساں 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 جاوگے اور اگر آپ نے چھوڑا تو پھر آپ پھر آپ پس آ جاؤ گے میرے بس ہی ہوتا تھا سپل کمپلیٹ کرتی تھی لاہور آتی تھی اور ساں 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 اپنے کلاسیز ساں جوائن کر لیتی تھی پھر مجھے یہ تھا کہ مجھے جوائن کرنا ہے تو کھر ساں 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 تائیم لگا بس با کہ بابا مان گے کر رہے ہو وہ کریٹی سائز بہت زیادہ کرتے ہیں اگر آپ نہ کر سکو تو پھر اگر آپ نہ کر سکو خدا نخواستہ اور سیکنڈی مجھے یہ تھا کہ ایک لیول جب میں کروس کرلوں تو پھر میں اپنی یہ جو نیوز ہے یہ میں سب کے ساتھ شیئر کر دی پھر اچانک ایک بریکنگ نیوز آئی ہے اچھا آپ نے کہا کہ میڈیا جو پرمنٹ جوب نہیں ہے ایویشن کو کیا پرمنٹ جوب سمجھتی ہیں بلکل یہ ہے بلکل پاکستان میں جو ایویشن پالیسی سے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے کمفرٹیبل ہے نئے آنے والوں کے لیے کمفرٹیبل بلکل ہے اور دیکھیں ہم جیسے نیو ایر لائنز آرہی ہیں بہت ساری تو جوبز تو آبیسلی مارکٹ میں آئیں گے اور پھر ہم جیسے جو پائلٹس ہیں جو ٹریننگ لے رہے ہیں تو آبیسلی ہم لوگ ہی جائیں گے وہاں پر شہرت کی بلندی میڈیا یا شو بیس کی جو ٹرم میں اس میں کہا جاتا ہے شہرت کی بلندی سے آپ ائر کی بلندی فضائی بلندی پہ پہنچیں ہیں یہ اس میں کچھ کامن بھی ہے اس پہ کامن ہے پیشن جب میں ایکٹنگ کے لیے گئی تھی تو تب میرے بابا نے بہت مطلب میرے گھر والے جو ہیں وہ تھوڑا سا گینز تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بسکلی لوگوں کا جو نظریہ انہیں لگتا ہے کہ شاید اس فیلد میں بہت زیادہ پڑے لکھے اچھی فیملی سے لوگ نہیں آتے ہیں میرا ایک شوق تھا میرے بابا نے مجھے بولا تھا کہ یہ پرمننٹ تمہاری چیز نہیں ہے نہ میں کرنے دوں گا جو شوق ہے وہ ختم کرو اور دن اپنی لائف میں آگے بڑھ یہ پروفیشنل لائف میں ہے بلکل اور میں نے میڈیا کے لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اسے کرنا ہے یا ایک سرٹن لیول تک جانا ہے میں نے جتنے پروژیکٹس کیے تھے وہ بہت سیلیکٹیف تھے اور بہت اچھے تھے اب جیسے میں ٹریننگ میں آئی تو ونیر میں بلکل ہر جگہ سے غائب تھے صرف شاید دو تین بار شوز کیے تھے اید کے تو مجھے بہت کچھ سننے کو ملا کے شاید کام نہیں مل رہا اور مطبع بلکل والا ہور جا کے بیٹھ گئی ہیں کام چاہیے تو بتانے رہا ہے جب میں ایک دفاہ کمپلیٹ کرلوں گی ٹریننگ پھر میں آنونس کروں گی پھر پتہ چلے گا کہ میں غائب کہاں پڑھتی ان دولوں میں سے پیشن کونس ہے پروفیشن کونس ہے پروفیشن اور پیشن سلائنگ ہے مانا ویسے تو آج کل پاکستان میں بہت سی لڑکیاں ہیں وہ جا رہی ہیں پائلٹ بن رہی ہیں لیکن آپ کی ایک تھوڑا سا یونیکنس یہ بھی ہے کہ آپ ایکٹرس ہیں ایکٹرسٹرنٹ پائلٹ تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوا کہ میڈیا میں آنے کا جو فیم ملا اس سے آپ کو یہاں پر بھی پلس پوائنٹ ملا کیا آپ سمجھتی ہیں ہاں بالکل جو مجھے یہ لگتا ہے کہ بھائی 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 میں کہہ رہی تھی کہ جو لوگوں میں ایک پیار مس کر رہی تھی وہ مجھے دبارہ سے ڈھیر سارا پیار جو ہے جب میں یہاں پر آئی وہ مجھے مل گیا اور اتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور مطلب اتنا میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہیں جاتی ہوں میں تب بھی وہ اتنی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں بیسکلی مجھے جو اچھی چیز لگی ہے کہ میں کہیں جاتی ہوں تو مجھ سے بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بھی ایوییشن میں آئے پائلٹ بنے آپ بتائیں اس کے لئے میں نے اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں لگتا ہے کہ میں نے سارے سٹیپس آ رہا کچھ منشن دیا یہ کس طرح سے آ سکتے ہیں بلکل اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ چلیں اگر مجھے دیکھ کر کوئی اس پروفیشن میں آ سکتے ہیں تو وائی ناٹ خوشی ہوتی ہے زیادہ آپ کو لوگوں نے کس چیز میں موٹیویٹ کیا یا یوں سمجھ لیجے کہ پھر اسیشن کہاں سے زیادہ ملی میڈیا سے ایوییشن سے ایوییشن سے لیکن مجھے بھی میسیجیز آتے ہیں کہ ہم آپ کو مسکے رہے ہیں سکرین پر اور یہ وہ بات آبیسلی میری ٹریننگ چل رہی ہے میرے پاس اس طرح سے میں ٹائم نہیں دے سکتے شوز کا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے آپ جاتے ہیں شو کر کے آپ آ جاتے ہیں اور چونکہ وہ میرے کوئی فیوچر پلانز بھی نہیں ہیں میڈیا کو لے کر تو پھر اس وجہ سے میں تھوڑا سا ریزرگ ہوں ابھی آپ کے پاس پی پی پیل ہے بلکل ابھی اگزیم کیونکہ پاکستان میں کچھ پتہ نہیں تھا ابھی سنے کہ اگزیم کچھ ہیں میں نے اپنا انٹرویو کیا تھا جو کہ بسکلی اورل اگزیم ہو اور اپنا چیک لیر کیا تھا اور اب اپنی سی پیل کی ٹریننگ کریے آگے ایم کیا ہے سی پیل بلکل کمرشل پائلت لیسنس دیکھنے والوں کو بھی زیادہ تاکہ وہ سامج آجا ہے کیا بات کر رہے ہیں تو سی پیل کا ابھی ویسے کافی ایسے میں لوگوں کو بڑے پروبلمز بھی ہیں لوگ گلے شکوے کرتے ہیں شکوہ کنا ہے کہ ہمیں سی پیل نہیں ملتا وارز بھی پورے کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کچھ پالیسی میں زیادہ سکنے سے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروسے سے وہ بلکل ٹھیک ہے نہیں ابھی تو فیلحال تھوڑا سا یہ ہے کہ اگزیمز وہ اگزیمز کا پروسےس نہیں ہے ابھی جیسے اگزیمز جو ہیں ان کا تھوڑا سا ایشو چل رہا تھا اب جیسے اگزیمز جو ہیں وہ اوپن ہوں گے تو پھر اوویسلی سی پیل ملے گا آپ اگزیم کلیر کریں چیک کلیر کریں تو سی پیل مل جائے گا آپ کو دس سال کے بعد ہمارا چودری اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں دعا تو یہ ہے اللہ پاک سے کے ائرلائن پائلٹ کوشش بھی یہ ہے اب دیکھیں کچھ چیز اللہ تعلق میڈیا کو مکمل طور پر خیر بات کہنا ہے یا تھوڑا تھوڑا کبھی جب آپ کو ٹائم ملے گا تو اس کے ساتھ کوئی نئے پروجیکٹ آگے تو آپ اٹھا لیں گے نیو پروجیکٹ فی الحال تو بلکل کوئی ارادہ نہیں ہے ایک سال تک یہ ہے کہ جب کوئی شو ہوا یہ جیسے کوئی ٹیلی فیلم میں نے بیچ میں ایک دو کینچ بٹ وہی بات کہ اب ٹھیک ہے کبھی ٹائم ہوا تو کر لیا اب میں نے کل کوئیٹ کیا ہے کبھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے لینڈ کیا ایک فلائٹ تھی اور اس کے بعد آئی ہیں جو نئے آنے والوں کے لیے تھوڑا سا گائیڈ کریں خاص طور پر خواتین کے لیے تو اب تو کامن ہوتی جاری لیکن آج سے پہلے نہیں تھی تو فیمیلز کے لیے یا نئے آنے والوں کے لیے چیز کتنی کامن ہیں کیونکہ پاکستان ویبی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس ایسے کلبز ہیں جس طرح سے ایریگل ایوییشن ہے اس طرح کے اور بہت سے کلبز ہیں کہ جہاں پر آپ آ سکتے ہیں فلائنگ سیکھ سکتے ہیں اور اس میں پروفیشن بنا سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کامن مین کو اس بات کا پتا ہے نہیں میرا نہیں خیال کامن مین کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو جس طرح سے اب میں نے میرے بارے میں ایک چیز آئی ایک نیوز آئی بہت سارے لوگوں کو ہوا مطبع یہ کیا ہے اس نے کیسے کیا مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا لیکن اس میں بھی میں چیز کہوں گی کہ آپ سف یونی فرم کو دیکھ کر جو ہے بہت زیادہ ایٹریکٹ مت ہوئیے گا جو ساری سفرگل ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کو بھی مائن میں رکھئے گا یہ بات کیجئے گا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے کچھ لوگوں نے کومنٹ کیا کہ پیسہ ہو تو کوئی بھی پائلٹ بن سکتے ہیں اب جس طرح سے آپ کے ساتھ انٹرویو لائنپ تھا اور صبح سے بات ہو رہی تھی like i was supposed to fly at 9 but میں نے فلائے کب کیا میں نے ٹیک آف کیا almost 1 تو نو بجے سے ایک بجے تک جو ویٹ تھا اور وہ ساری چیزیں تھی اور مین وائل آپ کو بھی میں نے کال کیا اور باقی بھی کمیٹمنٹ چل رہی ہیں تو وہ بھی میٹر کرتی ہیں آپ کو ایک طرف فوکس ہونا پڑتا ہے آپ کو موٹی ویٹ ہونا پڑتا آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس آپ نے ایک گھنٹا جانا ہے جا کے فلائے کر کے واپس آ جانا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی بات سے ایک سوال جنم لے لیا کہ پیسہ کتنا چاہیے پائلٹ بننے کے لئے پاکستان میں almost 45 لاکھ پہ پھر بات تو وہی ہوگی نا لوگوں کی بات تو صحیح ہوگئی کہ پیسہ تو چاہیے لیکن پیسے کے ساتھ آپ کو محنت بھی کرنے محنت بھی کرنے آپ پیسے دے دیں ایکزیمز آپ کیسے کلیر کریں کے ساتھ پیسے میں پیسے کیا پیسے آپ نے پیسے کھیا پر آپ گھر بیٹھ جائے تو اس میں کچھ ہی لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں پیشنیٹ بہت ہیں تو کیا ہمارا گھنٹ لیول پہ یا کسی کلپ لیول پہ کیسے کسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں اس کو اگر کوئی لگے کہ کسی پیشنیٹ ہے تو اسے سپورٹ کھے دیں کچھ ہو توی حیر آیا انفورچونیٹلی نہیں ہے پیسہ اس میں نہیں ہے آپ کے اگزیم باقی ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ الگ ہیں ظاہر ہے آج کل جتنی چیزیں اور اس کی منٹینس اور باقی جو اس کے قرائے اور باقی چیزیں بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو جاتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی معاف نہیں کرے گا یہاں پر ایک آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کی سیلف موٹیویشن کے کتنے نمبر ہیں انسٹرکٹر کے کتنے نمبر ہیں فیملی سپورٹ کی کتنے نمبر ہیں اب آپ مرے پر سارے ہیں ہاں پر سارے ہیں ہاں پر سارے ہیں ہاں پر سارے ہیں آپ کی انسٹرکٹر سے بھی بات کریں گے بیسے لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کتنے کتنے نمبر دیں گے دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہی آتی ہے کہ میں آپ کو 9.59 دوں گے بکیس میری زد تھی میں 9.59 ہاں 9.5 سے 9 بکیس میری زد تھی کہ مجھے ایک چیز کرنی ہے دن میڈیکل کروایا سارے چیزیں کروایا اور گھر والوں کو کسی چیز کے اوپر کنونس کرنا کہ I want to do this تو وہ بھی پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ کتنا پیشنیٹ ہے اور اس کے بعد انسٹرکٹر تو 10x10 اور گھر والے بھی 10x10 میں تھوڑا سا پھر بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں کہیں پر لیک کرتی ہوں بر جو انسٹرکٹر سے انہوں نے 110% دیا 100% بھی نہیں کہ اچھے سچی ٹریننگ جہاں پہ مسترکس تیں بہت اچھے سکروایا چیزیں اب جیچے بیدر کنڈیشن دیکھیں سیم ٹیمز ہم لوگ تھوڑا سا شیک کر جاتے ہیں بہت انسٹرکٹر جو ہے وہ آپ کو اور خاص ہو پہ فیمیل کے لئے کیونکہ تھوڑا سا کہا جاتا کہ دیفرنس ہے تو اس میں آپ کو کنٹرول رکھنا انسٹرکٹر کے لئے بہت شکریہ ہمارا آپ کے انسٹرکٹر سے بھی بات کریں گے اور اس کے بعد آپ سے بھی جانسے بھی جائیں گے اور اس کے بعد آپ سے بھی جانسے بھی جائیں گے کنٹرول رکھیں گے اور ایویشن کی دپارٹمنٹ میں میرے خانمہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کےین ہونا چاہیے انہاری دولن نیو ٹھنگ اگر آپ کےین ہو آپ کے اندر فلائی ایک ایسا پروفیشن ہے اس کے اندر اگر اگر آپ کے اندر ایسا پروفیشن ہے اگر آپ کے اندر ایسا پروفیشن ہے تو دو ایسا پروفیشن ہے پس پروفیشن ہے ہر چیز کے لئے رقائرمنٹ م겠وس ہوگا اگر آپ کے اندر اگر آپ کے اندر ایسا پروفیشن ہے اگر آپ کے اندر اینستر LED آپ کے اندر اگر آپ کا اندر امرارہ آپ کے اندر ایک دربت� uming اور آپ کا اندر ایسا پروف مؤدلت آپ نے جases سے یا حکم لو gak Рощ میں دیکھت Pew اس پروفیشنthest آپ کا اندر ش vị طرف آپ کے اندر ایسا Tribe مسak거ته sebenار رو پس ح کرتے پروفیش recommend کیا کیاCM afand so is she still in the process of learning so at the end of her course inshaAllah when she is going to get her CPL so after getting your CPL آپ ایک full-fledged pilot بن کے نکلتے ہیں i hope she's going to perform more well بہت شکری آباباسا حسنا